اسی طرح سے چوتھی چیز دے کہ بچے آپس میں لڑتے ہیں اور ایک گھر میں زیادہ بچے ہیں تو پھر نور اون اعلا نور آپس میں اگر آدمی غریب ہو ایک چیز لے کر آیا تو یہ بھی لے گا وہ بھی لے گا کھلوں نے کتنے لائے آدمی بچھے چاہتے ہیں میرا علق ہونا چاہیے ایک کھلو انا آپ کے پاس ہے وہ کہے گا مجھ کو بھی چاہیے مجھ کو بھی چاہیے مجھ کو بھی چاہیے تو آپس میں لڑتے ہیں کبھی کھیل میں لڑتے ہیں کہ اگر کھیل میں ایک کے ساتھ میں جو ہے موقع اس کا نہیں ملا کھیلنے کا آپس میں لڑتے ہیں ہارنے والا جیتنے والے کی پٹائی کرتا ہے اس طرح سے بچے آپس میں لڑتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو کینا کپٹ مت رکھو وَلَا تَحَاسَدُوا اور دوسرے کی نعمت پر اس سے حسد مت کرو جلن مت کرو جلسی نہیں ہونا چاہے انوی نہیں ہونا چاہیے وَلَا تَدَابَرُوا اور ایک دوسرے سے تعلق قطع کر کے اس کو پیٹھ مت دکھو وَلَا تَدَابَرُوا پیٹھ دکھا کے نکل جانا بات بند کر دینا ایسا مت کرو بلکہ تم سب کے سب آپس میں عباد اللہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ بچوں کو سکھایا جائے اگر بڑا چھوٹے کو مارتا ہے چھوٹا بڑے کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے اس کو بھلاو آپ یہ کون ہے میرا بھائی ہے وہ کہتا ہے میرا بھائی ہے یہ بڑا بھائی ہے تو اس کے ساتھ بتمیزی کر سکتا ہے اچھی بات ہے نہیں اگر یہ تیرے ساتھ برائی کرے تجھ کو اچھا لگتا ہے نہیں اس کو سمجھایا جائے دونوں بچوں کو سکھایا جائے کہ تم آپس میں بھائی ہو بلکہ بستی کی بھی بچے ہیں اگر پڑا اس کی بھی بچے ہیں کے لڑتے ہیں تو کہا جائے تم لوگ آپس میں اسلامی بھائی ہو تم کو لڑنا نہیں چھئے لڑنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے آپ اس کو پوچھو کیا فائدہ ہوتا بتاؤ تو نے اس کو مارا اس نے تجھ کو مارا اس نے تجھ کو کٹا تو نے اس کو کٹا ان کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں لڑنے کے کپڑے پھاڑے یہ کیا کیا فائدہ ہوا اس کو سمجھائیے آپ اور کبھی اگر نہیں مانتا ہے شرارت کرتا ہے تو ڈانٹ بھی سکتے ہیں اس پہ بھی نہیں مانتا ہے تو اس کو سزا دے سکتے ہیں تو آپ بچوں کو تربیت اس طرح سے کیجئے آپس میں محبت کا سلوک اکرام کا سلوک ان کو سکھایا جائے بچوں سے